اسلام علیکم دوستو تو ایسے डियबैٹिक पेशिएं स्यूंस जो कैंवी बच्चे हैं यानी वो डियबैटिक पेशिएं जो अभी-बच्चे भी डियायग्नोज हुए जिनको कुछ फिर्फ今天的 हुआ है उनको टायप two diabetes या टायप one डियाबैटिज है تو ان کے لیے آج میں ABC پڑھاؤں گا یعنی ایسے چھوٹے بچے ایسے چھوٹے میٹھے مریض جو کہ ابھی ابھی ڈیاغنوزد ہوئے ہیں ان کو آج میں ABC پڑھاؤں گا کہ ان کو ABC میں کیا ان کو میں بتاؤں گا دیکھئے ڈیابیٹیز کنٹول کے سسلے میں ABC بہت امپورٹنڈ ہے اچھا اے سے کیا مراد ہے اے سے مراد ہے A1C آپ کو پتا ہے مشہور ٹیسٹ ہے جو پچھلے تین مینے کا شگر لیول ہمیں بتاتا ہے اور یہ ٹیسٹ ہم ریکمنڈ کرتے ہیں مریضوں کو کہ ہر تین مینے بعد ضرور کرایا جائے اگر وہ تین مینے بعد نہیں کرا سا ہے تو کم از کم چھے مینے بعد ضرور HB1C ایک دفعہ چیک کروائیں یہ ٹیسٹ ہمیں بتاتا ہے کہ شگر کا مریض کہ جو شگر لیول ہے وہ کنٹول میں جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا ٹارگٹ اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس کو کوشش کریں کہ سیون پرسن سے نیچے رکھا جائے اگر آپ کا HB1C لیول سیون پرسن سے نیچے ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سب ٹھیک جا رہا ہے اور آپ کی شگر کنٹول ہے اور آنے والے دنوں میں کسی بھی کمپلیکیشن سے آپ بچ سکتے ہیں بی اب ہم بات کرتے ہیں بی کیا ہوتا ہے بی فور بلڈ فریشر بلڈ فریشر شگر کے مریض کے لیے اتنا ہی ضروری ہے کنٹول کرنا جتنا شگر کنٹول کرنا ہے اس لیے کہ ایسے پیشنٹ جو ڈیابیٹک ہیں اور ان کا ایون کے شگر لیول کنٹول بھی ہے ان کا بلڈ پیشر کے کنٹول نہیں ہے تو یہ چیز ان کے گردوں کے لیے اور ان کے ہارٹ کے لیے بہت خطرناک ہے ایسے پیشنٹ جن کا شگر لیول کنٹول نہ ہو بلڈ پیشر بھی کنٹول نہ ہو تو دیکھا گیا ہے کہ وہ اٹ رسک ہوتے ہیں کہ ان کو ہارٹ پرابلم انجائنا ایم آئی ڈیولپ ہو جائے ہارٹ اٹیک ہو جائے ایسے پیشنٹ کو اس بات کا بھی خطرہ رہتا ہے کہ ان کے گردے خراب ہو جائے ان کو کرونک کیڈنی ڈیزیز ہو جائے ان کو نیفروپیتھی ہو جائے تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ جو نئے نئے ڈیاغنوز پیشنٹ ہیں ہمارے ان کو چاہیے کہ وہ شگر کنٹول کرنے کے ساتھ اپنے بلڈ پیشر پر بھی نظر رکھے اور بلڈ پیشر کا جو ٹارگٹ ہے وہ ہونا چاہیے ایک سو بیس اسی یعنی ایک سو بیس بٹا اسی ایک سو بیس بٹا اسی سے نیچے آپ کا بلڈ پیشر رہنا چاہیے اس سے اوپر اپنے بلڈ پیشر کو نہ جانے دی تاکہ آنے والے دنوں میں کسی بھی کامپلیکیشن سے آپ بچ سکیں اب بات کرتے ہیں سی کا سی ہے سی ہے کولیسٹرول سب جانتے ہیں اور اکثر لوگ کہتے ہیں جی کولیسٹرول ہمارا ہائی ہے ہم کولیسٹرول کا کون سا ٹیسٹ کروائیں تو کولیسٹرول جو ہے وہ بھی شگر کے مریضوں کے لیے بڑا ضروری ہے اور ان کو اپنا کولیسٹرول پر نظر رکھنی چاہیے جیسے آپ بلڈ پیشر پر رکھتے ہیں کولیسٹرول کو بھڑنے نہیں دینا چاہیے اور کولیسٹرول میں خاص طور پر جو ٹوٹل کولیسٹرول ہے اور ال ڈیل کولیسٹرول ہے اس کو نیچے رکھنا چاہیے اس کے لیول کو کبھی بھی اوپر نہ جانے دیں اس سے کیا ہوگا کہ جب آپ کا کولیسٹرول بڑھے گا تو اس سے آپ کو ہارٹ پرابلم کیڈنی پرابلم اور سٹوک فالج کا خطرہ بڑھ جائے گا تو جو جو لوگ نئے نئے ڈیاغنوزڈ ہیں نئے نئے میرے میٹھے دوست ہیں ان کو میں یہ مشوہ دیتا چلوں کہ سال میں ایک یا دو دفعہ اپنے مالس سے مشوہ کر کے اپنا کولیسٹرول لیول جس کو ہم فاسٹنگ لپڈ پروفائل کہتے ہیں یہ ضرور چیک کروائیں تاکہ اگر کولیسٹرول لیول بڑھ رہا ہے LDA لیول بڑھ رہا ہے اور HDL لیول کم ہے جو گوڈ کولیسٹرول کا ہوتا ہے تو آپ کو پہلے سے پتا چل جائے اور اس کے تدارک کے لیے آپ کوشش شروع کر سکیں تو یہ تین چیزیں یہ جو ABC's میں نے بتائی ہے A1C لیول بلڈ پیشر اور کولیسٹرول اگر ان چیزوں پہ آپ نظر رکھیں گے شروع سے ہی جب سے آپ کو ڈائیگنوزز ہوئی ہے تو بہت ممکن ہے کہ آپ کو آئندہ آنے والے فیوچر میں آپ جو شگر کی جو مایکرو ویسکلور اور مایکرو ویسکلور کامپلیکیشنز ہو سکتی ہیں اس سے بچ جائیں ہمیشہ صحت مند رہیں اپنا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ